اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسماعیل بن عبداللہ مالک نافع عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بحالت حیض طلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رجوع کرنے کا حکم دو پھر وہ اس کو رکے رکھے یہاں تک کہ پاک ہو جائے پھر حیض آئے پھر پاک ہو جائے پھر اگر چاہے تو اس کے بعد اپنے پاس رہنے دے اور اگر چاہے تو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے یہی وہ عدت ہے جس کے لئے عورتوں کو طلاق دیے جانے کا حکم اللہ تعالی نے دیا ہے سلمان بن حرب شعبہ انس بن سیرین ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنی بیوی سے رجوع کر لے میں نے کہا کیا وہ طلاق شمار ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں اور قطادہ نے بواستہ یونس ابن جبیر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس سے رجوع کرنے کا حکم دو میں نے کہا وہ طلاق شمار کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص آجز ہو اور احمق ہو گیا ہو تو کیا طلاق نہ ہوگی اور ابو معمر عبدالوارس عیوب سعید بن جبیر ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک طلاق شمار کی گئی حمیدی ولید اوزاعی کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی نے آپ سے پناہ مانگی تھی انہوں نے کہا کہ مجھ سے ارواح نے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ جون کی بیٹی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی اور آپ اس کے قریب پہنچے تو اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں آپ نے اس سے فرمایا تو نے بہت بڑی پناہ مانگی ہے اس لیے تو اپنے رشتہ داروں میں چلی جا امام بخاری نے کہا کہ اس کو حجاج بن ابی منی نے اپنے دادا سے انہوں نے زہری سے زہری نے ارواح سے ارواح نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ابو نعیم ابو نعیم عبد الرحمن بن غسیل حمزہ بن عبی اسید ابو اسید کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل کر ایک باغ میں پہنچے جس کو شوت کہا جاتا تھا جب ہم اس کی دو دیواروں کے درمیان پہنچے تو ہم وہاں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں بیٹھے رہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے وہاں جونیاں لائی گئی اور امیمہ بنت نعمان بن شرحیل کے خجور کے گھر میں اتاری گئی اور اس کے ساتھ ایک نگرانی کرنے والی دایاہ تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب پہنچے تو فرمایا تو اپنے آپ کو میرے حوالہ کر دے اس نے کہا کیا کوئی شہزادی اپنے آپ کو کسی بازاری کے حوالہ کر سکتی ہے آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کے سر پر رکھ کر اسے تسکین دیں اس نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے ایسی ذات کی پناہ مانگی ہے جس کی پناہ مانگی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابو عسید اس کو دو رازقی کپڑے پہنا کر اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دے حسین بن ولید نیسہ بورین عبد الرحمن عباس بن سحل وہ اپنے والد اور ابو عسید سے روایت کرتے ہیں ان دونوں نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیمہ بنت شرحیل سے نکاح کیا جب وہ آپ کے پاس لائی گئی تو آپ نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اس نے ناپسند کیا تو آپ نے ابو عسید کو حکم دیا کہ اسے سامان مہیا کر دے اور دو رازقی کپڑے پہنا دے عبداللہ بن محمد ابراہیم بن ابی وزیر عبد الرحمن حمزہ اپنے والد اور عباس بن سحل اپنے والد سے اسی حدیث کی مثل روایت کرتے ہیں حجاج بن منحال حمام بن یحیع قطادہ ابو غلاب یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہوں سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں تلاک دے دی تو اس کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا تو ابن عمر کو جانتا ہے ابن عمر نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں تلاک دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ سے بیان کیا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس سے رجوع کر لے جب وہ پاک ہو جائے اور تلاک دینا چاہے تو اسے تلاک دے دے میں نے پوچھا کیا اس کو تلاک شمار کیا انہوں نے کہا بتاؤ تو سہی کہ اگر کوئی شخص آجز اور احمق ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب سہل بن سعد سعیدی سے روایت کرتے ہیں کہ حویمر عجلانی آسم بن عدی انساری کے پاس آئے اور ان سے پوچھا اے آسم بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس کسی مرد کو پائے اگر وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو تم اسے کساس میں قتل کر دیتے ہو پھر وہ بیچارہ کیا کرے اے آسم اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری قاتل تریافت کر آسم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان مسئلوں کو جو بلا ضرورت پوچھے جائیں برا جانا اور معیوب سمجھا آسم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنی وہ ان کو گران گدری جب آسم اپنے گھر واپس آئے تو عویمر نے آ کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آسم نے فرمایا تم میرے پاس اچھی چیز نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس سوال کو جو میں نے آپ سے کیا پرا سمجھا ہے وہ امیر نے کہا میں باز نہیں آؤں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھ نہ لوں چنانچہ عویمر خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور لوگوں کی موجودگی میں پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پائے اور وہ اس کو قتل کر دے تو آپ اس سے قصاص لیتے ہیں بتائیے پھر وہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے متعلق اور تمہاری بیوی کے متعلق اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہے جاؤ اس کو لے کر آؤ سحل نے پھر ان دونوں سے لعان کیا اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا جب دونوں لعان سے فارغ ہو گئے تو عویمر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو روک لوں تو میں جھوٹا ہوں گا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے اس کو تین تلاک دے دیں ابن شہاب نے کہا کہ لعان کرنے والوں کا یہی طریقہ ہو گیا سعید بن عفیر لیس اقیل ابن شہاب رواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رفاعہ قرازی کی بیوی انہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ رفاعہ نے مجھے تلاک دے دی اور تلاک بتاہ دی میں نے اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر قرازی سے نکاح کیا لیکن اس کے پاس کپڑے کے پھاندنے کی طرح ہے یعنی نامرد ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تو رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تجھ سے اور تو اس سے لطف اندوز نہ ہو لے محمد بن بشار یحیی عبید اللہ قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تین تلاک دے دی تو اس عورت نے دوسرا نکاح کر لیا پھر اس نے بھی تلاک دے دی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا گیا کہ کیا وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جب تک کہ اس کا شوہر اس سے لطف اندوز نہ ہو لے جس طرح پہلا شوہر لطف اندوز ہوا تھا عمر بن حفظ حفظ عمش مسلم مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کیا اور آپ اس اختیار کو ہمارے حق میں کچھ بھی یعنی تلاک وغیرہ شمار نہیں کیا مسدد یحیہ اسماعیل عامر مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے خیار کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا تھا تو کیا وہ تلاک ہو گئی مسروق نے کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں اس کو ایک بار یا سو بار اختیار دوں جبکہ وہ مجھے اختیار کر لے اگر کوئی شخص اپنی بی بی سے کہے کہ میں نے تجھے جدا کیا یا میں نے تجھے چھوڑ دیا یا خلیہ بریہ اور ایسے الفاظ کہے جس سے تلاک مراد ہو تو اس کی نیت کے مطابق اس کا حکم ہوگا اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ ان کو اچھی طرح چھوڑ دو اور میں تم کو اچھی طرح چھوڑ دوں گا اور قائدے کے مطابق روک لینا ہے یا اچھی طرح چھوڑ دیا نیز یا ان قائدے کے مطابق جدا کر دو اور حضرت آئیشہ کا قول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرے والدین مجھے فراق جدا ہونے کی اجازت نہیں دیں گے محمد ابو معاویہ حشام بن عرواہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو تلاک دے دی اس عورت نے دوسرے شوہر سے نکاح کر لیا جس کے پاس عضو مخصوص کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا اس شوہر سے اپنا مقصد نہ پاسکی کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے عورت کو تلاک دے دی پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے تلاک دے دی ہے میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کر لیا وہ میرے پاس آیا تو اس کے پاس عضو مخصوص کپڑے کے پھندنے کی طرح تھا میرے پاس تھوڑی ہی دیر ٹھہر سکا اور مجھ سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکا تو کیا میں پہلے شوہر کے لیے حلال ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں جب تک کہ دوسرا شوہر تجھ سے اور تو اس سے لطف اندوز نہ ہو لے فرواح بن عبی مغران علی بن مسحر حشام بن عرواح عرواح عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیز پسند کرتے تھے اور جب نمازِ عثر سے فارغ ہوتے تو اپنی بیویوں کے پاس تشریف لاتے اور ان میں سے کسی کے پاس جاتے ایک دن حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور معمول سے زیادہ ٹھہرے مجھے رشک ہوا تو میں نے اس کے متعلق دریافت کیا مجھے بتایا گیا کہ ان کے پاس ان کی قوم کی کسی عورت نے تھوڑا سا شہد تحفہ بھیجا تھا اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا پلایا تو میں نے کہا واللہ میں کچھ حیلہ کروں گی میں نے صدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے جائیں گے جب تمہارے پاس آئیں تو کہنا کہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے پھر تجھ سے کہیں گے کہ نہیں تو کہنا پھر کس چیز کی بو آ رہی ہے آپ یقیناً فرمائیں گے کہ مجھے حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑا شہد پلایا ہے تم جواب دینا کہ شاید مکہی نے عرفت کا رس چوسہ ہوگا میں بھی یہی کہوں گی اور اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ تم بھی یہی کہنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی کہ با خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر تشریف لائے ہی تھے کہ میں نے تمہارے ڈر کے سبب سے وہ بات کہنا چاہی جس کا تم نے مجھے حکم دیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچے تو سودا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا پھر یہ کس چیز کی بھو آ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تھوڑا سا شہد پلایا ہے سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا شاید مکھیوں نے اور خود کا رس چوسا ہوگا جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے بھی یہی کہا اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا جب آپ دوبارہ حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں آپ کو شہد نہ پلاوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی ضرورت نہیں سودا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی با خدا ہم نے اس کو آپ پر حرام کرا دیا میں نے سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا خاموش رہ کہیں آپ کو خبر نہ ہو جائے نکاح سے پہلے طلاق نہیں اور اللہ تعالی کا قول کہ اے ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو صحبت کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری عدت ان پر ضروری نہیں تم انہیں سامان دو اور اچھی طرح چھوڑ دو اور ابن عباس نے کہا کہ اللہ تعالی نے طلاق کو نکاح کے بعد رکھا ہے اور اس باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سعد بن مسیب اورواہ بن زبیر ابو بکر بن عبد الرحمن عبید اللہ بن عبداللہ بن عطباہ عبان بن عثمان علی بن حسین شریح سعید بن جبیر قاسم سالم تابوس حسن اقریماہ عطا عامر بن سعید جابر بن زید نافع بن جبیر محمد بن قاب سلمان بن یسار مجاہد خاسم بن عبد الرحمن عمرو بن حرم اور شعبی رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہے کہ اسے تلاق نہیں ہوتی اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے جبر کی بنا پر کہے کہ یہ میری بہن ہے تو اس سے کچھ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساراہ کے متعلق کہا تھا کہ یہ میری بہن ہے اور یہ کہنا اسلامی اور دینی حیثیت سے تھا حسن بن سباح ربیع بن نافع معاویہ یہیہ بن ابی کثیر یعلا بن حکیم سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کا قول نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے اور کہا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امدہ نمونہ ہے حسن بن محمد بن سباح حجاج ابن جریج حطا عبید بن عمیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش کے پاس ٹھہرتے اور ان کے پاس شہد پیتے تو میں نے اور حفظہ رضی اللہ تعالی انہا نے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو کہے کہ مجھے آپ کے موہ سے مغافیر کی بو آتی ہے کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے چنانچہ آپ ان دونوں میں سے ایک کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے یہی عرض کیا آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو زینب بنت جہش کے پاس شہد پیا ہے اور اب کبھی نہیں پیوں گا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ایسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے انت تتوبہ الاللہ تک اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قطاب ہے وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُ إِلَا بَعْدِ عزواجِهِ حَدِيثًا سے مراد آپ کا یہ قول ہے کہ میں نے تو شہد پیا ہے مسلم بن ابراہیم حشام قطادہ زرارہ بن اوفا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لئے ان خیالات کو معاف کر دیا جو ان کے دلوں میں پیدا ہوں جب تک کہ اس کے مطابق عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں اور قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں تلاق دے دے تو وہ کچھ نہیں اسبغ ابن وحب یونس ابن شہاب ابو سلمہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسلم کا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ و سلم کے پاس آیا جب کہ آپ مسجد میں تشریف فرما تھے اور عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس سے موہ پھر لیا وہ اس طرف جا کر کھڑا ہو گیا جس طرف آپ نے موہ کیا ہوا تھا اور اس نے اپنے اوپر چار دفعہ گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے اس کو پکارا اور فرمایا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اس نے کہا نہیں کیا تو شادی شدہ ہے اس نے جواب دیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے حکم دیا کہ اس کو عید گاہ میں سنگسار کر دیا جائے جب اس کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گیا پھر حر راہ میں پکڑا گیا اور قتل کر دیا گیا جد میں جس کی طرف آپ نے موہ کیا تھا اور کہا یا رسول اللہ اس کمبخت نے زنا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ و نے اپنا اس وقت بھی موہ پھر لیا تو وہ اس طرف آپ کے سامنے آ گیا جس کی طرف آپ نے موہ کیا تھا اور کہا یا رسول اللہ اس کمبخت نے زنا کیا ہے چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ و سلم کے سامنے آیا اور جب اپنے اوپر چار بار گواہی دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ و نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ تو دیوانہ ہو گیا ہے اس نے جواب دیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے لوگوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو وہ شادی شدہ تھا اور زہری سے منقول ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے ایسے دو آدمیوں نے بیان کیا کہ میں بھی سنگسار کرنے والوں میں تھا ہم نے اس کو مدینہ کی عیدگاہ ہمیں سنگسار کیا جب اس کو پتھر لگے تو وہ بھاگ نکلا ہم نے اس کو ہر راہ ہمیں پکڑ لیا اور اس کو سنگسار کیا یہاں تک کہ مر عبدالوحاب ثقافی خالد اقریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس سے کسی بری عادت یا دینداری کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں لیکن میں حالت اسلام میں ناشکری نہیں کرنا چاہتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ اس کو واپس کرنے کو تیار ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت بن قیس سے فرمایا کہ اس کا باغ لے لو اور اس کو ایک طلاق دے دو اسحاق واسطی خالد خالد حزا اکریمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عبی عفا کی بہن نے اس کو روایت کیا اور پیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ واپس کر دے گی اس نے کہا ہاں چنانچہ اس کو باغ واپس دے دیا اور اس کو ایک تلاق دے دی ابراہیم بن تہمان نے بواستہ خالد اکریمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلق ہاں اس کو تلاق دے دی کا لفظ بیان کیا اور ابن تمیمہ سے بواستہ اکریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ منقول ہے انہوں نے کہا کہ ثابت بن قیس کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ ثابت سے اس کی دین داری اور اخلاق کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں لیکن میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ واپس کر دے گی اس نے جواب دیا ہاں محمد بن عبداللہ بن مبارک مخرمی قراد ابو نوح جریر بن حازم ایوب اکریما ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کے ساتھ رہنے سے اس کی دینداری یا عادت کی وجہ سے انکار نہیں کرتی بلکہ اس وجہ سے کہ کفران نعمت کا مجھے خطرہ ہے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس کا باغ واپس کر دے گی اس نے کہا ہاں اس نے وہ باغ واپس کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جدا کرنے کا حکم دیا تو ثابت بن قیس نے اس کو جدا کر دیا تلاق دے دی سلیمان حماد عیوب اقریمہ جمیلہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا پھر اسی کی مثل حدیث کو بیان کیا ابو الولید لیس ابن ابی ملیکہ مسور بن مقرمہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی مغیرہ مجھ سے اجازت چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دے دیں لیکن میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا اسماعیل بن عبداللہ مالک ربیعہ بن ابی عبد الرحمن قاسم بن محمد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہے کہ بری راہ کے معاملہ میں تین احکام معلوم ہوئے اول یہ کہ جب بری راہ آزاد کی گئی تو اسے اس کے شوہر کے متعلق اختیار دیا گیا اور دوسرے یہ کہ حق کے والا آزاد کرنے والے کا ہے اور رسول اللہ سب اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دیکھا ہانڈی جوش مار رہی تھی آپ کے سامنے روٹی گھر کے شوربے کے ساتھ رکھی گئی تو آپ نے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ہانڈی میں بھی گوشت ہے اسے نہیں دیکھتا جواب دیا گیا کہ ہاں ہے تو صحیح مگر وہ صدقہ کا گوشت ہے جو بری راہ کو ملا ہے اور آپ تو صدقہ نہیں کھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے لئے صدقہ ہے اور میرے لئے عدیہ ابو الولید شعبہ حمام قطادہ اقریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو یعنی بری راہ کے شوہر کو غلام دیکھا عبدالعلا بن حمد وحیب ایوب اقریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مغیس یعنی بری راہ کا شوہر بنی فلان کا غلام تھا اور گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے روتا ہوا پھر رہا ہے قطعبہ بن سعید عبدالوحاب ایوب اقریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ بری راہ کا خواہند ایک سیاہ غلام تھا اس کا نام مغیس تھا اور بنی فلان کا غلام تھا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں اس کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہے محمد عبدالوحاب خالد اقریمہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ بری راہ کا شوہر ایک مغیس نامی غلام تھا گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بری راہ کے پیچھے روتا ہوا گھوم رہا ہے آنسو اس کی دارہی پر گر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہو کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے عباس کیا تمہیں بری راہ سے مغیس کی محبت اور بری راہ سے عداوت پر تعجب نہیں ہوتا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش تو اسے لوٹا لے یعنی رجوع کر لے اس نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ مجھے حکم دیتے ہیں آپ نے فرمایا نہیں میں تو صرف سفارش کر رہا ہوں بری راہ نے کہا تو پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں عبداللہ بن رجا شعبہ حکم ابراہیم اسود کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بری راہ کو خریدنا چاہا اس کے مالکوں نے انکار کر دیا مگر اس شرط پر راضی ہوئے کہ حق کے ولا انہیں حاصل ہو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خرید لو اور آزاد کر دو اس لیے کہ ولا تو اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا اور آپ کے پاس گوشت لایا گیا اور کہا گیا کہ یہ وہ گوشت ہے جو بریدہ کو صدقہ میں ملا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے لیکن ہمارے لیے حدیعہ ہے آدم شعبہ گزشتہ حدیث کی طرح ہے مگر اتنا اضافہ ہے کہ بریدہ کو اس کے شوہر کے بارے میں اختیار دیا گیا قطعبہ لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب ان سے نصرانی اور بیوہ عورت سے نکاح کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ کہتے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر مشرق عورتیں حرام قرار دی ہیں اور شرق کی بات اس سے بڑھ کر میں نہیں جانتا کہ کوئی عورت حضرت عیسیٰ علیہ علیہ السلام کو اپنا رب کہے حالانکہ وہ اللہ کے ایک بندے ہیں ابراہیم بن موسیٰ حشام ابن جریج عطا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشرقین کی دو جماعتیں تھیں اول حربی مشرق کہ آپ ان سے جنگ کرتے اور وہ آپ سے جنگ کرتے تھے دوسرے معاہد مشرق کہ نہ تو آپ ان سے جنگ کرتے تھے اور نہ وہ آپ سے جنگ کرتے تھے اگر کوئی حربی عورت ہجرت کر کے آ جاتی تو اس کے پاس پیغام نکاح نہ بھیجتے جب تک کہ اسے حیض نہ آ جائے اور اس سے پاک نہ ہو جائے جب وہ پاک ہو جاتی تو اس کے لئے نکاح جائز ہوتا اور اگر شوہر نے اس کے نکاح سے پہلے ہی ہجرت کی تو وہ اپنے شوہر کو واپس کر دی جاتی اور اگر ان کا کوئی غلام یا لونڈی ہجرت کر کے آتے تو وہ دونوں آزاد ہو جاتے اور ان کو بھی وہی حق ہوتا جو مہاجرین کا ہوتا پھر معاہد کا ذکر مجاہد کی حدیث کی طرح کیا اگر معاہد کی لونڈی یا غلام ہجرت کر کے آتے تو انہیں واپس نہ کیا جاتا بلکہ ان کی قیمتیں دی جاتی اور عطا نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا کہ قریبہ بنت ابی امیہ حضرت عمر بن خطاب کے نکاح میں تھی اس کو تلاک دے دی تو اس سے معاویہ بن ابی سفیان نے نکاح کر لیا اور ام حکم بن ابی سفیان قیاز بن غنم فہری کے نکاح میں تھی اس کو تلاک دے دی تو عبداللہ بن عثمان سقافی نے اس سے نکاح کر لیا یہیہ ابن بکیر لیس اقیل ابن شہاب دوسری سند ابراہیم بن منزر ابن وحب یونس ابن شہاب ارواہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مومن عورتیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہجرت کر کے آتی تھی تو اللہ تعالی کے اس قول کی بنا پر ان کا انتحان لیا کرتے تھے کہ جب مومن عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان کا انتحان لیا کرو آخر آیت تک حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ مومن عورتوں میں سے جو اس کا اقرار کر لیتی تو وہ اس آزمائش میں پوری سمجھی جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ جاؤ میں تم لوگوں سے بیعت لے چکا اللہ کی قسم کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی عورت ان سے بیعت لی ہے اسماعیل بن ابی ویس برادر اسماعیل سلمان عمید طویل انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا قول منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی اس وقت آپ کے پاؤں میں موج آ گئی تھی آپ انتیس دن تک اپنے بالا خانہ میں مقیم رہے پھر اترے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ماہ کی قسم کھائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دن کا بھی ہوتا ہے قطعبہ لیس نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے کہ الہ جس کا اللہ تعالیٰ ذکر کیا ہے اس کی مدت گزرنے کے بعد کسی کے لیے حلال نہیں مگر یہ کہ قائدہ کے مطابق روک لے یا تلاق کا ارادہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیا اور مجھ سے اسماعیل نے بواستہ مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا قول نقل کیا کہ جب چار ماہ گزر جائیں تو انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو تلاق دے دے اور جب تک وہ اس کو تلاق نہ دے دے تلاق نہیں ہوگی اور عثمان علی ابو دردہ عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ صحابہ سے اسی طرح منقول ہے علی بن عبداللہ سفیان یحیی بن سعید یزید منبعث کے غلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھوئی ہوئی بکری کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو پکڑ لو اس لیے کہ وہ تمہاری ہے یا تمہارے بھائی کی یا بھیڑی کی ہے بھٹکے ہوئے اونٹ کے متعلق پوچھا تو آپ غزب ناک ہو گئے اور دونوں رخصار سرخ ہو گئے اور فرمایا تجھے اس سے کیا سروکار اونٹ کے ساتھ تو اس کا دانہ پانی موجود ہے وہ پانی پیے گا اور درخت کھائے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو مل جائے اور لکتہ کے متعلق آپ سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ہتھیلی اور اس کا سر بندھن پہچان لے اور اس کو ایک سال تک مشتہر کرتا رہے اگر کوئی شخص آئے جو اس کو پہچان لے تو خیر ورنہ اس کو اپنے مال کے ساتھ ملا لے سفیان کا بیان ہے کہ میں ربیعہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا اور میں نے ان سے اس کے سوا کچھ کیا میں نے پوچھا کیا یزید منبعث کے غلام کی حدیث گمشدہ جانور کے بارے میں زید بن خالد سے مروی ہے انہوں نے کہا ہاں یحییہ بیان کرتے ہیں کہ ربیعہ کہتے تھے کہ یزید منبعث کے غلام سے روایت کرتے ہیں کہ سفیان نے بیان کیا کہ میں ربیعہ سے ملا تھا اور ان سے میں نے پوچھا تھا زیہار کا بیان اور اللہ تعالی کا قول کہ اللہ تعالی نے اس عورت کی بات سن لی جو تجھ سے اپنے شوہر کے متعلق جھگڑتی ہے آیت فَمَنْ وَمَنْ عِبْرَحِيم لے نہیں پھر ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کے ساتھ تھے کہ سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ اتر کر میرے لئے ستو گھولو اس نے کہا کاش آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم شام ہونے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے فرمایا اتر اور میرے لئے ستو گھول اس نے کہا کاش آپ تھوڑی دیر سبر کرتے اس لئے کہ اب ہی دن باقی ہے آپ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے پھر فرمایا کہ اتر اور میرے لئے ستو گھول چنانچہ تیسری بار وہ حکم دینے کے بعد اترا اور ستو گھول پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم رات کو اس طرف سے آتا ہوا دیکھو تو سمجھو کہ روزہ افطار کرنے کا وقت آ گیا ہے عبداللہ بن مسلمہ یزید بن زریع سلمان تیمی ابو عثمان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا کہ بلال کی ازان تم میں سے کسی کو سہری کھانے سے نہ روکے اس لیے کہ وہ ازان دیتا ہے یا پکارتا ہے تاکہ تم میں شبے بیداری کرنے والا فارغ ہو جائے اور آرام کر لے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صبح ہو گئی اور یزید بن زریع نے اپنے دونوں ہاتھوں کو لمبا کر کے اور دونوں طرف پھیلا کر بتایا کہ صبح صادق کی روشنی اس طرح ہوتی ہے اور لیس نے بیان کیا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بواستہ عبد الرحمن بن حرمز ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سقی اور کنجوس کی مثال ان دو آدمیوں کیسی ہے جو لوہے کی دو ذرہ اس طرح پہنے ہوئے ہوں کہ چھاتیوں سے ہنسلی تک ہوں سقی جب خرچ کرتا ہے تو اس کی ذرہ ڈھیلی اور دراز ہو جاتی ہے اور اس حد تک کشادہ ہو جاتی ہے کہ انگلیوں کے پورے چھپ جاتے ہیں لیکن بقیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی ذرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پر چپکا رہتا ہے وہ اسے کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن کشادہ نہیں ہوتا اور اپنی انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا پتیبہ لیس یحیی بن سعید انساری انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انسار کے گھروں میں سب سے اچھا گھر نہ بتا دوں لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نجار کا گھر پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں یعنی بنو عبدالاشحل پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں یعنی بنو حارس پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں یعنی بنو خزرج پھر وہ لوگ جو ان سے قریب ہیں یعنی بنو ساعدہ پھر اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اور اپنی انگلیوں کو سمیٹ لیا پھر اپنے ہاتھ سے تیر پھینکنے والے کی طرح ان کو پھلا دیا پھر فرمایا کہ انسار کے تمام گھروں میں خیر ہے علی بن عبداللہ سفیان ابو حازم سہل بن سعد سعیدی ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے وقت میں بھیجا گیا ہوں کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا فاصلہ ہے اور آپ نے شہادت اور درمیان والی انگلی ملا کر اشارہ سے یہ بتلایا آدم شعبہ جبلہ بن سحیم ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینہ اتنے اتنے اور اتنے دنوں کا ہوتا ہے یعنی تیس دن کا ہوتا ہے پھر فرمایا اتنے اور اتنے دنوں یعنی انتیس دن کا ہوتا ہے ایک بار تیس دن فرماتے تھے تو دوسری بار انتیس دن فرماتے محمد بن مسنہ یحیٰ بن سعید اسماعیل قیس ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف اشارہ کیا اور دو بار فرمایا ایمان اس جگہ ہے اور قصاوت قلبی اور قوم کی سختی ان لوگوں میں ہے جو اونٹوں پر چلاتے ہیں اور جس طرف سے چڑھتا ہے وہاں رہتے ہیں مراد ربیعہ اور مزر تھے عمر بن زرارہ عبدالعزیز بن عبی حازم ابو حازم سہل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے اور شہادت اور درمیان والی انگلی سے اشارہ فرمایا اور ان کے درمیان ذرا کشادگی رکھی یحیی بن قضاہ مالک ابن شہاب سعید بن مسیب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہاں سیاہ فام لڑکا پیدا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس کوئی ہونٹ ہے اس نے کہا ہاں آپ نے پوچھا وہ کس رنگ کے ہیں اس نے کہا سرخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں کوئی سفید مائل سیاہ بھی ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کیوں کر ہوا اس نے کہا شاید کسی رگ نے اس کو کھینچا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح ممکن ہے تیرے اس بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو موسی بن اسماعیل جویریہ نافع عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ انسار میں سے ایک شخص نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے حلف لیا پھر ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی محمد بن بشار ابن ابی عدی حشام بن حسان اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے روایت کرتے ہیں کہ حلال بن امیہ نے اپنی بیوی کو تحمت لگائی وہ آیا اور اس نے گواہی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے کون توبہ کرتا ہے پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور اس نے گواہی دی اسماعیل مالک ابن شہاب سہل بن سعد سعیدی کہتے ہیں کہ عویمر عجلانی آسم بن عدی انساری کے پاس آئے اور ان سے کہا اے آسم بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پائے اور وہ اس کو قتل کر دے تو تم اس کو قتل کر دیتے ہو پھر وہ بیچارہ کیا کرے اے آسم اس کے متعلق تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو آسم نے اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ان مسئلوں کو جو بلا ضرورت پوچھے جائیں نا پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا اور عیب کی بات سمجھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات آسم نے سنی وہ ان کو ناغوار گزری جب آسم اپنے گھر والوں کے پاس آئے تو ان کے پاس عویمر آئے اور پوچھا کہ اے آسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے آسم نے کہا کہ تم کوئی اچھی چیز نہیں لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوال کو ناپسند سمجھا ہے کوئمر نے کہا اللہ میں باز نہیں آنگا جب تک کہ میں اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں تو عمر روانہ ہوئے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کے ترمیان میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی شخص کو پائے اور وہ اس کو قتل کر دے تو آپ اس کو قتل کر دیں گے تو پھر وہ بیچارہ کیا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے اور تیری بیوی کے متعلق آیت نازل ہو چکی ہے جا اپنی بیوی کو لے آ سہل کا بیان ہے کہ دونوں نے لعان کیا اور میں لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے تو عویمر نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں گا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے انہوں نے تین طلاقیں دے دیں ابن شہاب نے کہا کہ لعان کرنے والوں کے لئے یہی سنت ہوگی یحیی عبد الرزاق ابن جریج ابن شہاب نے مجھ سے لعان اور اس کے مسنون طریقے کے متعلق بنی سعدہ کے بھائی سہل بن سعد کی حدیث بیان کی کہ ایک انساری شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مرد کو پاتا ہے اور وہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو آپ اس کو قتل کر دیتے ہیں بتلائیے آخر وہ قتل نہ کرے تو کیا کرے اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں وہ آیت نازل فرمائی جس میں لعان کرنے والوں کے متعلق حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرے اور تیری بیوی کے متعلق حکم صادر فرما دیا ہے ان دونوں نے مسجد میں لعان کیا اور میں اس وقت موجود تھا جب دونوں فارغ ہوئے تو اس مرد نے کہا کہ اگر میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں تو لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے اس نے اپنی بیوی کو تلاق دے دی جب دونوں لعان سے فارغ ہوئے اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جدا کر دیا تو آپ نے فرمایا ہر لعان کرنے والوں کے درمیان تفریق کی یہی صورت ہے ابن جریج نے ابن شہاب کا قول نقل کیا کہ ان دونوں سے یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ لعان کرنے والوں میں تفریق کرا دی جائے وہ عورت حاملہ تھی اور وہ بچہ اپنی ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا ابن شہاب کا بیان ہے کہ میراس میں یہ طریقہ رائج ہو گیا کہ وہ عورت اس بچے کی اور بچہ اپنی ماں کا وارث ہو گا جیسا کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے مقرر کیا ہے ابن جریج نے بواستہ ابن شہاب سحل بن سعد سعیدی سے اس حدیث میں روایت کیا نبی نبی صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر عورت سرخ رنگ کا ٹھگنا بچہ دے تو میں سمجھوں گا کہ وہ عورت سچی ہے اور اگر بڑی بڑی کالی آنکھوں والا اور بڑے بڑے چوتڑوں والا پیدا ہوا تو میں سمجھوں گا کہ مرد سچا ہے بعد ازا اس عورت نے اسی دوسری صورت کا بچہ جنا سعید بن عفیر لیس یحیی بن سعید عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لعان کا تذکرہ ہو رہا تھا عاصم بن عدی نے اس کے متعلق کچھ بڑی بات کہی پھر واپس چلا آیا اس کے پاس اس کی قوم کا ایک آدمی آیا اور شکایت کی کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو دیکھا ہے تو عاصم نے کہا بڑا بول سامنے آیا اور اس کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور اس مرد کے متعلق آپ نے بیان کیا جس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا وہ دعویہ کرنے والا مرد زرد رنگ کم گوشت والا دپلا اور سیدھے بالوں والا تھا اور جس کے متعلق دعویہ کیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے گندم گون اور فرباہ پنڈلیوں والا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ اصل حقیقت آشکار کر دے وہ عورت اس مرد کے مشابہ بچہ جنے جس کے متعلق دعویہ کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان لعان کرایا ایک شخص نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا کیا یہ عورت وہی تھی جس کے متعلق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو بغیر گواہ کے سنگسار کرتا تو یہی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما نے جواب دیا نہیں وہ دوسری عورت تھی جو علانیہ اسلام میں برائی کرتی تھی ابو ابو سالح اور عبداللہ بن یوسف نے خادیلن کا لفظ روایت کیا ہے امرو بن زرارہ اسماعیل ایوب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی انہو کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو اپنی بیوی پر تحمت لگائے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ و نے بنی عجلان کے ایک مرد اور عورت کو جدا کرا دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک یقینا جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے کون تائب ہوتا ہے دونوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے پس تم میں سے کون اپنے قول سے رجوع کرتا ہے دونوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ و نے فرما کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے پس تم سے کون اپنے قول سے رجوع کرتا ہے پھر بھی انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ و نے ان دونوں کے ماں بین تفریق کرا دی ایوب کا بیان ہے کہ مجھ سے امرو بن دینار نے کہا کہ اس حدیث میں ایک مضمون یہ بھی ہے جسے میں نے تم کو بیان کرتے نہیں دیکھا انہوں نے بیان کیا کہ اس مرد نے کہا میرا مال آپ صلی اللہ علیہ و نے فرمایا کہ تجھ کو مال نہیں ملے گا اس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو تو اس سے صحبت کر چکا ہے اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تو اور بھی تجھے اس کا حق نہیں علی بن عبداللہ سفیان عمرو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے لعان کرنے والوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی تم دونوں سے حساب لے گا تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اب تجھے اس عورت پر کوئی اختیار نہیں اس مرد نے کہا اور میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو مال نہیں ملے گا اس لیے کہ اگر تو سچا ہے تو تو اس عورت کی شرم گا سے فائدہ اٹھا چکا ہے اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اور بھی اس کا استحقاق نہیں سفیان کا بیان ہے کہ میں نے اس کو عمرو سے یاد کیا ہے اور ایوب نے کہا کہ میں نے سعید بن جبیر سے سنا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے لعان کیا تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا اور سفیان نے سباباہ اور درمیانی انگلی کو جدا کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ و سلم نے بنی اجلان کے ایک مرد و عورت کے درمیان تفریق کر دی اور فرمایا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے اس لیے تم میں سے کون توبہ کرتا ہے تین مرتبہ آپ نے فرمایا اور سفیان نے کہا کہ جیسا میں نے تم سے بیان کیا اسی طرح میں نے عمرو سے اور عیوب سے محفوظ یاد رکھا ہے ابراہیم بن منزر انس بن عیاز عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد و عورت کے درمیان تفریق کرا دی جس نے اپنی بیوی پر تحمت لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو قسم کھلائی مسدد یحیی عبید اللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انساری مرد و عورت میں لعان کرایا اور ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی یحیی بن بکیر مالک نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میاں بیوی کے درمیان لعان کرایا اس بچہ کے نسب کی مرد سے نفی کر دی اس کی طرف منصوب نہیں کیا ان دونوں کے ماں بین تفریق کرا دی اور بچہ عورت کو دلوا دیا اسماعیل سلمان بن بلال یحیی بن سعید عبد الرحمن بن قاسم قاسم بن محمد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لعان کرنے والوں کا ذکر آیا تو عاصم بن عدی نے اس کے متعلق بڑا بول بولا پھر وہ لوٹ کر گھر آیا تو اس کے پاس اس کی قوم کا ایک شخص آیا اور اس نے بیان کیا میں نے اپنی بیوی کے ساتھ ایک مرد کو پایا آسم نے کہا کہ میرا بڑا بول میرے سامنے آیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور اس شخص کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا جس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا تھا اور وہ دعویٰ کرنے والا زرد چہرے والا کم گوشت والا دبلہ اور سیدھے بالوں والا تھا اور جس شخص کو اپنی بیوی کے پاس دیکھا تھا وہ زیادہ گوشت والا فرباہ اور اس کے سر کے بال گھنگ ریالے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اصل حقیقت ظاہر کر دے چنانچہ وہ عورت اس مرد کے مشابہ بچہ جنی جس کے متعلق اس کے شوہر نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے لعان کرایا ایک شخص جو اس مجلس میں تھا نے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے پوچھا کہ کیا وہ وہی عورت تھی جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو گواہی کے بغیر سنگسار کرتا تو اس عورت کو کرتا حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ نہیں وہ دوسری عورت تھی جو اسلام میں علانیہ برائی کرتی تھی عمرو بن علی یحی حشام اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں عثمان بن عبی شہباہ عبد حشام عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہیں کہ رفعہ قرازی نے ایک عورت سے نکاح کیا پھر اس کو تلاق دے دی تو اس نے دوسرے مرد سے نکاح کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں آتا اور وہ اس کے پاس سوائے کپڑے کے پھندنے کی طرح کے کوئی چیز نہیں ہے نہ مرد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تو پہلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی جب تک کہ اس کو اس سے اور وہ تجھ سے لطف اندوز نہ ہو لے یحیی بن بکیر لیس جعفر بن ربیعہ عبد الرحمن بن حرمز عرج ابو سلمہ بن عبد الرحمن زینب بنت ام سلمہ اپنی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتی ہے کہ بنی اسلم کی ایک عورت جس کا نام سبیعہ تھا اس کا شوہر اس کو حاملہ چھوڑ کر مر گیا ابو سنابل بن باقق نے اس کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو اس نے اس کے ساتھ نکاح سے انکار کر دیا ابو سنابل نے کہا کہ واللہ تو نکاح نہیں کر سکتی جب تک تو آخر آجال ان کی عدد نہ گزار لے پھر وہ دس دن رکی تھی کہ اس کو بچہ پیدا ہوا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نکاح کر لے رکعہ اسلامیہ کو ان کے شوہر کے انتقال کے بعد حیض آیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نکاح کی اجازت لینے کے لئے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کی اجازت دے دی اور انہوں نے نکاح کر لیا اللہ تعالی کا قول کہ متلکہ عورت تین حیض تک رکی رہے گی اور ابراہیم نے اس شخص کے متعلق کہا جس نے عورت سے عدت میں شادی کی اور اس کے پاس اس کو تین حیض آئے تو پہلے سے پابند ہو جائے گی اور یہ عدت پچھلے کی شمار نہ ہوگی اور زہری نے کہا کہ شمار کیا جائے گا اور سفیان کو بھی زہری کا قول زیادہ پسند ہے اور معمر نے بیان کیا کہ اقرآت المرآہ اس وقت بولتے ہیں جب حیض کا وقت قریب آ جائے قارآت اس وقت جب کہ اس کے توہر کا وقت قریب ہو اور جب بچہ پیٹ میں نہ ٹھہرے تو اس وقت ما قارآت بسالن قد تو بولتے بولتے محمد بن بشار غندر شعبہ عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فاطمہ کو کیا ہو گیا کیا اللہ سے نہیں ڈرتی کہ کہتی ہے کہ تلاق والی عورت نہ نفقہ کی اور نہ رہنے کی جگہ کی مستحق ہے اسماعیل مالک یحیی بن سعید قاسم بن محمد اور سلمان بن یسار دونوں کہتے ہیں کہ یحیی بن سعید بن آس نے عبد الرحمن بن حکم کی بیٹی کو تلاق دی اور اس کو عبد الرحمن نے سنا تو عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کو جب کہ وہ مدینہ کا گورنر تھا کہ لا بھیجا کہ اللہ سے ڈرو اور اس کو اس کے گھر میں واپس کر مروان نے سفیان کی حدیث میں بیان کیا کہ عبد الرحمن بن حکم مجھ پر دلیل میں غالب آ گیا اور قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ تجھے فاطمہ بنت قیس کا واقعہ معلوم نہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے فرمایا کہ فاطمہ بنت قیس کا واقعہ بیان نہ کرو تو تمہارے لئے کوئی حرج نہیں وہ حجت نہیں بن سکتی مروان بن حکم نے کہا کہ اگر تمہارے خیال میں شر تھا تو جو شر ان کے درمیان تھا یہ بھی کافی حجت ہے عمرو بن عباس ابن مہدی سفیان عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے کہا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ فلان یعنی حکم کی پوتی کو اس کے شوہر نے طلاق بتاہ دے دی ہے اور وہ گھر سے نکل گئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے کہا کہ اس نے برا کیا پھر عروہ نے کہا کیا آپ نے نہیں سنا کہ فاطمہ کیا کہتی ہے اور ابن ابی زناد نے ہشام سے انہوں نے اپنے والد سے اس اضافہ کے ساتھ روایت کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کو بہت زیادہ پورا سمجھا اور فرمایا کہ فاطمہ ایک ڈر والے مکان میں تھی اور اس کے اطراف میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا تھا اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی حبان عبداللہ ابن جریج ابن شہاب قرواہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اس کو فاطمہ کے حق میں برا جانا سلمان بن حرب شعبہ حکم ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کہتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج سے واپسی کا ارادہ کیا تو اس وقت صفیہ اپنے خیمے کے دروازے پر غمگین کھڑی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ سر مڑی تُو ہلاک ہو جا کیا ہم لوگوں کو روک رکھے گی کیا نہر کے دن تُو ارکان ادا کر چکی تو اس نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تُو چل کوئی حرج نہیں محمد عبدالوحاب یونس حسن کہتے ہیں کہ معقل نے اپنی بہن کا نکاح کیا تو اس کے شوہر نے اسے ایک تلاق دے دی محمد محمد مسنہ عبدالعلا سعید قطاداہ حسن کہتے ہیں کہ معقل بن یسار کی بہن ایک شخص کے نکاح میں تھی اس کے شوہر نے اسے تلاق دے دی پھر اس سے الہدا رہا یہاں تک کہ اس کی عدت گزر گئی پھر اس کے پاس پیغام نکاح بھیجا معقل نے اس کو برا سمجھتے ہوئے اس سے بچنا چاہا اور کہا جب وہ اس پر قادر تھا اس وقت تو اس سے الہدا رہا اب نکاح کا پیغام بھیجتا ہے چنانچہ اپنی بہن اور اس کے شوہر کے نکاح کے درمیان حائل ہوا تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت گزر جائے تو انہیں روکو نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاقل کو پیغام بھیجا اور اس کے سامنے یہ آیت پڑھی تو وہ اپنی زد سے باز آ گئے اور اللہ کے حکم کی عطاعت کی پاک ہو جائے پھر اس کے پاس اسے دوسرا حیض آ جائے پھر اس کو رہنے دے یہاں تک کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے اگر اگر وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو طلاق دے دے جب کہ وہ حیض سے پاک ہو جائے لیکن صحبت سے پہلے یہی وہ عدد ہے جس کے متعلق اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس میں عورتوں کو طلاق دی جائے اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق پوچھا گیا تو ایک شخص سے کہا کہ جب تو اپنی بیوی کو تین طلاق دے تو وہ تجھ پر حرام ہے یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے اور دوسرے لوگوں نے اس میں اضافہ کے ساتھ لیس سے بواستہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ما کہ کاش تو عورت کو ایک یا دو طلاق دیتا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا مجھے حکم دیا تھا حجاج یزید بن ابراہیم محمد بن سیرین یونس بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے ان کو حکم دیا کہ اس سے رجوع کر لے پھر جب عدد کا زمانہ آئے تو اس میں طلاق دے میں نے پوچھا یہ طلاق شمار کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آجز اور احمق ہو جائے تو کیا اس کی طلاق نہ ہوگی عبداللہ بن یوسف مالک عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم حمید بن نافع زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ تین احادیث بیان کی زینب بیان کرتی ہے کہ میں امہ حبیبہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی جب کہ ان کے والد ابو صفیان بن حرب نے وفات پائی امہ حبیبہ نے خوشبو منگوائی جس میں خلوق یا کسی اور چیز کی زردی تھی اور اس سے ایک لڑکی کے خوشبو لگائی پھر اپنے رخصار پر لگا لی پھر بیان کیا کہ بخدا مجھ کو خوشبو کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر اس وجہ سے میں نے خوشبو لگائی کہ رسول اللہ صلی اللہ خوشبو علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے حلال نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے بجز شوہر کے کہ اس کا سوگ چار ماہ دس دن تک منائے زینب نے بیان کیا کہ میں زینب بنت جہش کے پاس گئی جب کہ ان کے بھائی نے وفات پائی انہوں نے بھی خوشبو مگوا کر اسے استعمال کیا پھر فرمایا کہ واللہ مجھے خوشبو کی حاجت نہیں تھی بجز اس کے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ کسی مومن عورت کے لئے حلال نہیں کہ میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے شوہر کے کہ اس کا سوگ چار ماہ دس دن تک منائے زینب رضی اللہ تعالی انہا کا بیان کہ میں نے ام سلمہ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی کا شوہر مر گیا ہے اور اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو کیا ہم اس کو سرمہ لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو یا تین مرتبہ فرمایا نہیں نہیں پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چار مہینے دس دن تک انتظار کرے اور تم میں سے ایک عورت جاہلیت کے زمانہ میں ایک سال کے بعد مینگنی پھینکتی تھی اس کے بعد عدت سے باہر ہوتی تھی حرمید کا بیان ہے کہ میں نے زینب رضی اللہ تعالی انہا سے پوچھا کہ یہ مینگنی پھینکنے کا کیا مطلب ہے تو زینب رضی اللہ تعالی انہا نے بتایا کہ جب کسی عورت تو ایک تنگ کوٹری میں داخل ہو جاتی اور خراب قسم کا کپڑا پہن لیتی اور خوشبو نہیں لگاتی یہاں تک کہ ایک سال گزر جاتا پھر اس کے پاس کوئی چوپایا گدہ بکری یا کوئی پرندہ لایا جاتا اور اس پر ہاتھ پھیرتی بہت کم ایسا ہوتا کہ جس پر وہ ہاتھ پھیرتی اور وہ مر نہ جائے پھر وہ باہر نکل آتی اور اس کے پاس لوگ مینگنی لاتے جسے پھینکتی وہ پھر واپس ہو جاتی اور جو کام کرنا چاہتی مثلا خوشبو وغیرہ لگانا تو وہ کرتی مالک سے کسی نے پوچھا کہ تفتز سے کیا مراد ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس سے اپنی خال ملتی تھی آدم بن ابی یاس شعبہ حمید بن نافع زینب بنت امی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں سے روایت کرتی ہیں کہ ایک عورت کا شوہر مر گیا لوگوں کو اس کی آنکھ کے متعلق خطرہ محسوس ہوا تو وہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ کی خدمت میں آئے اور سرما لگانے کی اجازت چاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ سرما نہ لگاؤ عورتیں جاہلیت کے زمانہ میں خراب قسم کے گھر اور قپڑوں میں رہتی تھی جب ایک سال گزر جاتا پھر ایک کتہ گزرتا اور وہ مینگنی پھینکتی تھی تو عدت ختم ہوتی تھی اس لیے وہ سرما نہ لگائے جب تک کہ چار مہینے دس دن نہ گزر جائیں اور میں نے زینب بنت امہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے جائز نہیں کہ کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اس کے شوہر کے کہ اس پر چار ماہ دس دن تک سوگ منائے مسدد بشر سلمہ بن القمہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ام عطیہ نے بیان کیا کہ ہمیں منع کیا گیا تین دن سے زیادہ سوگ منائے بجز شوہر کے کہ اس پر چار ماہ دس دن تک سوگ منائے عبداللہ بن عبدالوحاب حماد بن زید ایوب حفصہ ام عطیہ سے روایت کرتے ہیں کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی میت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا مگر شوہر پر چار ماہ دس دن تک اور ہم لوگ ناس ورما لگاتے تھے اور نہ خوشبو ملتے تھے اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنتے تھے مگر وہ کپڑا جو بننے سے پہلے ہی رنگا گیا ہو اور جب ہم لوگوں میں سے کوئی حیض سے پاک ہوتی اور گسل کرتی تو تھوڑے سے قسط ازفار کے استعمال کی اجازت دی جاتی اور ہم لوگوں کو جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا ہے فضل بن دکین عبدالسلام بن حرب حشام حفظہ ام عطیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ سوائے شوہر کے کسی پر تین دن سے زیادہ سوگ منائے نہ وہ سرما لگائے نہ رنگا ہوا کپڑا پہنے مگر وہ کپڑا جو بننے سے پہلے رنگا گیا ہو اور انساری نے کہا کہ مجھ سے حشام نے بواستہ حفظہ ام عطیہ روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور نہ خوشبو ملے مگر جب اس کے توہر کا وقت قریب ہو اور وہ پاک ہو جائے تو تھوڑا سا کست ازفار استعمال کر سکتی ہے دھونی لے سکتی ہے اسحاق بن منصور روح بن عبادہ شبل ابن ابی نجیح مجاہد رضی اللہ تعالی انہو سے آیت واللزین یتوفونا منکم ویزارونا ازواجا کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ یہی عدت عورت گزارتی تھی پھر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ واللزین یتوفونا منکم ویزارونا ازواجا یعنی وہ مرد جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور اپنی بیویاں چھوڑ جاتے ہیں تو انہیں اپنی بیویوں کے لئے وسیعت کرنی چاہیے کہ ایک سال کا خرچ اور اپنے گھر سے نکالی نہ جائیں پس اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے اپنی دانست اچھا مجاہ مجاہد 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 حاجت تک مجاہد سے منع فرمایا ہے اور مصوروں پر لعنت کی ہے علی بن جعد شعبہ محمد بن جحادہ ابو حازم ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی کمائی کھانے سے منع فرمایا عمر بن زرارہ اسماعیل ایوب سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر تحمت لگائے تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اجلان کے ایک مرد عورت کے مابین تفریق کرا دی اور فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے لہذا تم میں سے کون توبہ کرتا ہے ان دونوں نے انکار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی ایوب کا بیان ہے کہ مجھ سے امرو بن دینار نے اس حدیث میں بعض باتیں ایسی بیان کی جنہیں تم کو بیان کرتے میں نے نہیں دیکھا انہوں نے بیان کیا کہ اس مرد نے پوچھا کہ میرا مال آپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے مال نہیں ملے گا اگر تو سچا ہے تو اس سے صحبت کر چکا ہے اور اگر جھوٹا ہے تو تجھے اور بھی اس کا حق نہیں قطیبہ بن سعید سفیان عمرو سعید بن جبیر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کرنے والوں سے فرمایا تم دونوں کا حساب تو اللہ لے گا تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اس لیے تجھ کو اب اس عورت پر کوئی حق نہیں اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا مال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ کو مال نہیں ملے گا تو اگر سچا ہے تو اس کی شرم گاہ سے فائدہ اٹھا چکا ہے اور اگر تو جھوٹا ہے تب تو بدرجہ اولی تو اس کا مستحق نہیں بڑی بی 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 بی